اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ڈور چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے شیٹ کی کٹن لے کر آیا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے یہ کٹنگ جو ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو امید کروں گا جہاں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو آئیے اس کی کٹنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہی ہم شولڈر کی طرف سے سٹارٹ کریں گے کٹنگ اس کی تو شولڈر اس کا پندرہ انچ کا ہے میں یہاں پہ آٹھ انچ پہ نشان لگاؤں گا دونوں سائٹ سے ہمارا آدھا انچ جو ہے سلائے میں جائے گا تو یہاں سے گلہ جو ہے میں سات انچ کا بناوں گا تو میں نے ساڑھے تین انچ پہ نشان دیا اور یہاں سے تھوڑا جو ہے میں نے ٹرائنگل میں نشان لگایا تو یہی ٹرائنگل سے نشان جو ہے نیچے کی طرف آر مول کی جو ہے ہم سات انچ پہ لگائیں گے تو شولڈر جو ہے ہمارا پندرہ انچ کا ہے تو یہاں پہ ساڑھ سات انچ پہ نشان لگائیں گے تو یہاں پہ چیست جو ہے وہ بائیس انچ کی ہے تو ہم گیارہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہیں سے جو ہے کمر کا نشان ہم ساڑھ شئے انچ پہ لگائیں گے اور یہاں سے چاک جو ہے پورے ہم بند کریں گے ساڑھ دیرہ انچ پہ تو میں نے چودہ انچ پہ نشان لگایا تا گیادہ انچ جو ہے ہمارا اوپر سے سلیپ سے جو ہے گلائی میں جائے گا سلائی میں تو یہاں سے کمر بھی میں نے 22 رکھی ہے اور ہپ بھی میں نے 22 رکھی ہے اگر آپ چاہیں تو کمر اس کی 21 رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے بلکل لوس بنائی ہے اسٹریٹ تو اس لیے میں نے اس کی 22 بائیس رکھی ہے فٹنگ اور یہاں سے جو ہے آر مول ہم ایک انچ پر نشان لگائیں گے فرنٹ والے کا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بلکل ایک انچ پر نشان لگا کے میں نے گلائی کر دی اور بیک سائٹ سے تھوڑا جو ہے میں نے زیادہ اس پر گلائی کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آر مول جو ہمارے لیڈی 10 انچ پر ہوں گے تو یہ ساڑھے 10 انچ پر نشان آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سیم جو ہے ہم دامن بھی 22 انچ کا بنائیں گے یہاں آپ 24 کا بھی بنا سکتے ہیں یہ بلکل میں اسٹریٹ بنا رہا ہوں تو دامن بھی میں نے اس کا 25 انچ کا ہی رکھا ہے ایک بار پھر جو ہے میں یہاں پر نشان لگا کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کمر اس کی کتنی رکھی ہے اور چیسٹ اور ہپ میں نے اس کی کتنی رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی ہپ جو ہے بائیس ہے کمر بھی اس کی میں نے بائیس رکھی ہے اور چیسٹ بھی بائیس انچ رکھی ہے اور یہاں سے یہاں تک جو ہے میں نے ساڑھے سات انچ پر نشان لگایا ہے اور یہاں سے میں نے ایک انچ نشان لگایا ہے اور دوسری سائٹ کا جو ہے یہ دیکھیں دو انچ کا نشان ہے ابھی جو ہے ہم اس کی کٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شولڈر سے کٹیں گے اس کی سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹرائنگل آ رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ٹرائنگل پہ ہی کٹ کریں گے یہاں کا میں نے بیک سائٹ جو ہے زیادہ نہیں رکھا میں نے اس کا بس فرنٹ اور بیک سائٹ جو ہے ایک ہی جیسا رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو بیک سائٹ اس کا تھوڑا ایکسٹر رکھ سکتے ہیں وہ میری دوسری کٹیں گے اگر آپ اس کی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں پہ بیک سائٹ کٹ کرنے کے بعد ہم فرنٹ والی گلائی جو ہے وہ کٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف جو ہے میں فرنٹ والا حصہ گلائی میں کٹ کرنا اور بیک سائٹ والا ہم نے پہلے سے کٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جو ہے بلکل اسٹریٹ ہے تو یہاں پہ ایک انچ میں نے ایکسٹر کپڑا رکھا ہے اور سائٹ سے جو بھی بچے گا کپڑا ہمارا تو وہ ہم کٹنگ کر لیں گے یہ بہت ہی آسان طریقے سے اسٹریٹ شرٹ جو ہے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں گھر پہ ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا کمر کی سائٹ سے گلائی دے سکتے ہیں تو آپ ایک انچ کم کریں پھٹنگی اس کے اور اس کی لینڈ جو ہے میں نے 37 رکھی ہے اور اوپر نیچے سے میں نے آدھا آدھائنچ جو ہے سلائی کے لئے چھوڑا ہے تو یہاں پہ شیٹ کی جو ہے ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے کٹنگ کر لی ہے اور اس کے دامن کے جو ہے ہم تھوڑا سا سیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی سلیوز کٹ کریں گے لیکن دامن جو ہے تھوڑا کیمرہ میں دکھائی نہیں دے رہا لیکن دامن بھی میں نے اس کا 22 انچ رکھا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا کٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ جو ہے ہماری فٹنگ وغیرہ لگے گی اور اس کے بعد جو ہے ہم سلیوز سے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ سلیو جو ہے ہم نے فول کر کے رکھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی نشان لگائیں گے تو یہاں پہ سلیو کا نشان لگائیں گے نیچے سے ہم نے آدھا انچ رہنے دینا ہے سرائی کے لئے اور یہاں پہ ساٹھے پانچ انچ پہ سلیوز میں ہماری بند ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک انچ ایک سٹر کپڑا رکھیں گے ہم اور سلیو کی لینڈ جو ہے ہم ساڑھے اٹھارہ انچ رکھیں گے اور یہاں زیادہ انچ اوپر سے میں نے زیادہ دے دیا تاکہ وہ بھی ہمارا سلائی میں جائیں تو یہاں پہ اچھے طریقے سے آپ گولائی کر لیں اس کی سلیو کے اور یہاں پہ آپ ایک پار فٹ سے چیک کریں کہ آپ کی سلیو ساڑھے نو انچ پہ آ رہی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ ساڑھے نو انچ آنے کے بعد ہم بلکل سیدھے طریقے سے اس پہ نشان لگائیں گے اگر آپ جائیں تو یہاں پہ تھوڑا سا گولائی کا نشان لگا سکتے ہیں لیکن میں بلکل سیدھا ہی نشان لگاتا ہوں اور یہاں پہ اب میں سلیو کی کٹنگ کروں گا تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اور گولائی کا نشان لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ ہمارا سلائی لگے گی یہاں پہ اور اوپر والا ہمارا سلائی میں چلا جائے گا کپڑا تو اوپر والے نشان پہ اس طریقے سے ہم کٹنگ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ سلیو کی کٹنگ بھی آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہاں سے ایک انچ میں نے زیادہ کپڑا چھوڑا ہے داکہ یہ ہمارا سلائی میں چلا جائے آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی